تارا بولے کادیانی کافرار جہانمی جیچے دیکھو عمرہ کی تائیں تارا بولے کادیانی کافرار جہانمی جیچے دیکھو عمرہ کی تائیں ہمارے مخالفین ہم پر یہ اتراز کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ناؤذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کم کرتے ہیں ہمارے مخالفین اسیملیوں میں پاکستان میں یہ قرارتہ دیں باس کروا کر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ نام کے ساتھ خاتم نبین کی لفظ کو لکھنا لازمی قرار دے کر کیسا زبردست آپ سے محبت کا اور آپ کے مقام کا اظہار کیا ہے اگر ان کے دل بھی حقیقت نے ان کی اس بات کی گواہی دے کر انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر عمل کرنے والا بنا رہے ہیں تو یقین بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے عمل نے تو انہیں اس سے کوسوں دور کر دیا ہے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واپس جا کر اس تعلیم اور اس عصوے کو اپنائیں جو آپ نے دی اور جس پر عمل کیا تو مسلمان مسلمانوں کی گردن کٹنے والا نہ ہو زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں دوڑتے ہوئے پھر یہ لوگ آئیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبین کا کہ لفظ کو لکھنا لازمی قرار دے کر عظیم کرنا مانجام دے دیا اور احمدیوں کے راستے میں کوئی روک کھڑی کرتی ہے ان اکل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ احمدی تو سب سے زیادہ خاتم النبین کے مقام کا اطراک رکھتے ہیں اور یہ ہمیں حضرت مسیم علیہ السلام نے دیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کے الفاظ میں وہ طاقت ہے جسے قریب بھی یہ لوگ نہیں پھٹک سکتے آپ کے ہر ہر لمحہ اور عمل میں حضرت خاتم النبیہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عشق و محبت کا اظہار ہے کہ ان لوگوں کی سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام کے بے شمار اشیادات ہیں تحریرات ہیں فرمودات ہیں اس وقت میں دو تین نمونے کے طور پیش کروں گا اپنی بیست کے مقصد کی مقصد اور سلسلے کی ترقی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے مخالفین کو آپ مخاطب کرتے ہو فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے دو مقصد ہیں مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقویٰ اور تحارت پر قائم ہو جائیں وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالی نے چاہا ہے کامل فرمودات جی کے ساتھ اللہ تعالی کے حکامات کی پیروی کرنا اور عیسائیوں کے لئے آپ نے فرمایا دوسرا مقصد کیا ہے عیسائیوں کے لئے کسر سلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ ہوئے دنیا اس کو بلکل بھول جاوے اور خدا واحد کی عبادت ہو فرمایا کہ میرے ان مقصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود بھی اس زہر سے خلاق ہو جائیں گے اگر یہ میری دل میں کوئی منافقت ہے گند ہے تو پھر ایسے کاموں برکت نہیں پڑتی بلکہ وہ ان کے نتیجے فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں وہ تو ہلاک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے فرمایا کہ کیا کازب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ هُوَا مُصْرِفُنْ قَزَاب کہ لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جو حس سے بڑا ہوا اور کذاب سخت چھوٹا ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ هُوَا مُصْرِفُنْ قَزَاب فرمایا کہ کذاب کی حالت کے واسطے ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے جھوٹا بندہ ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو تو اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں بندوں کے کام نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کیا ہے تو اس کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کون ہے جو اس کو تلف کر سکے چیلنج ہے یہ